خاندان سیدات و لن ترسلوات سلوات اگر ذاکر مولوی دوتے احسان ہے تو بالکل نہ پھوڑو جی سواب ہے تو سارے اوچھے آواز ہیں تلاوت کرو نعرہ تکبیر کافی اعتماع ہے چڑھا بندہ مالک کو لورے سکھین کے کھان دے وہ بندہ جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ بہت سونا نام چاہے مگر ہر میں برتیادت نہیں عبادت سمجھے دیوں سرور کائنات خسنہ اندہ پاک نانے دہ فرمان تلاوت کردہ ہونہ کہ نبیان دہ سلطان فرمینن میرے بھیرائی لی دہ نام چاہ من ختم کران دہ سواب ہے چاندو سارا عبادت کرو حچا کے بولو حیدری سلوات ایسے پڑو جو مجلس سے جنت دا محول ہو جاؤ گئے اللہم اگر میری گل محسوس بھی نہ کرو تو جڑے سہبان پچھا بیٹھے ہو تھوڑا قریب تھی ہو جڑے گلی دیوچ کھڑا نگر مناسب سمجھن تنیازو سے ان بے ونین جو ونین تلگے ونین تھوڑا محول بنوے سی کیونکہ کھڑنا بھی مناسب نہیں ہوں دا نراض ہونا نہیں سلوات ایسے پڑو جو محول بہت اچھا ہو جاؤ گئے اللہم دعا برہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم کنن ولی کلن لہو حجت ابن اللہ حسن سلواتکہ علیہ وعلا آباوہی فی آگے ساہ ادھ وفی کل ساہ سلوات میں نے ساتھ لیں لے بننا اور بلیہ ہوں وَحَفِظًا وَا قَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَا تُسْكِنَهُ اَرْزَ گَتَوًا وَتُمَتْيَا هُونَ فِي هَا تَوِيلًا اللہم صلی اللہم محمد و آل محمد زندان دے دارتے رات روکے کیا بات ہے تو ارہی محبت دی سبحان اللہ دعا مانگی کرو شالا کسے شریف دا پردیس دویج کذیہ نہ ہوئے قدیم یددار بیٹھے ہو چوتھ امام دی گربت روان آلے جڑ بند ہے کر کے روان دے آدھی ہو زندان دے دردے رات روکے پیا آنکھے پیر سجا دے کیڑی گل سیادہ دے مربھین گئے آیت کار چھوڑنا آیت درے وال سے سیادہ دے مربھین گئے زندان دے وچوا لفظ میں رفت سمجھو سیادہ دے مربھین گئے زندان دے وچوا پیا آنکھے پیا آنکھے پیر سجا دے امام نے امداد کیڑی منگئے رات روان دویا میرے امام جی بسم اللہ بسم اللہ میں ہزار دفعہ کھا زندان دے دردے رات روکے پیا آنکھے پیر سجا دے سیادہ دے مربھین گئے جنہیں کوئی سمجھ جائیے انہیں دیں آکھا واس ہوئی ہیں نا سیدہ دے مر بھین گئے زندان دے وچ وقیہ منگدہ امداد امداد کیڑی منگیے توارے غریب امام نے جی بسم اللہ بسم اللہ اوہ میں صدقہ تھی اوہ میں صدقہ تھی اگر میرے اگلے جملے سمجھ آگئے تمسلے دیرو سے سیدہ دے مر بھین گئے دعا مگی کروشا اللہ پردیس کسی دا قضیہ نہ ہوئے زندان دے وچ وقیہ منگدہ امداد سیدہ دے میں چامنے میں سیدہ دے مر بھین گئے زندان دے وچ وقیہ منگدہ سیدہ دے مر بھین گئے امام نے جو منت کی تھی بھائی جان مسلمان ہتھ ازاد کی تھی یا کوئی نام اوہ میں صدقہ تھی مدرین قربان کر چھڑوں سایندہ سجادی گربت تو بھائی جان ہتھ اوہیں جڑے رسیہ جو مجبورہ ہے اوشیہ اور ردہ ہتھانال میرے امام بھیڑ دی سیران دی بہگیا ہے میرے امام نے بھیڑ دا سر جا کے جھولیے جبای آئے امام دی آلد گیڑی بیٹھا دھونڈ پجھے دائے آئیو چہرے تو اوچم بین دیشا پیشانی آدھے تے کو وطن اتے دفنا نہیں سکیا وہ رس مردیاں تئی ارمان پتول دے چاندواری عبادت قبول فرماوے جتنا جتنا قدم طور رہے جو ماہ حسین دی ہر قدم دوتے سواب عظیم حطا فرماوے جنہ مرومین دے اس حال سواب دے ذکر کیتا گیا چونکہ میری زندگی دا تستور ہے تو سانزہ داران دے حقی دعا کرنے دی خاطر میں دو بین کردہ ہونا ہر مجلس دے وچ عبادت تھا چونکہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے اگر کوئی بھی بندہ رون دیا اکھا نال بھائی جان دعا منگے وہ نہیں سکتے جو مالک خالی بلا ہوئے مالک جو بے اولادن نرینہ اولادتہ فرماوے جو بھی رزقین مالک وسیع رزق تا فرماوے مجلس حسین دے وچ اور جتا جتا مظلوم کربلا دے ازدار کسے بھی بیمارک دے وچ مبتلا ہیں حسین دے سجادی غربت دست کا مالک صحت کاملہ آجلہ تا فرماوے مالک تور مرومین دوتر رحمت فرماوے تو کسے دا مہتاج نہ فرماوے بہت بڑی دعا ہے جڑی متوارے حق کچھ کرن لگا شیعہ سنی سیوان سارے ایک دفعہ آمین ضرور آکسو مالک اس وقت تک کسے مرد مستور کو موت نہ دے میں جب تک کوئی جگہ نہ ویکن جتو بھین بھیرا نکھڑے تو وقت نہ ملے دل آکھے ہے کرنی ہے میں ہر مجلس دے وچی عبادت نہ دے رہونا جتنا رشتہ ہوئے اتنا احساس ہوں دے جتنا احساس ہوئے اتنا بلند ہے نکل دیے میں مکان دی دعوت رہنا چونکہ میں تو ادھا وقت ضائع نہیں کیتا جڑی مسائف دی خیرات ہے تو تسا قدیمی ازدار ہو تو میں ساری اندھا نہ کرا اے میری اوسائے نے قبلہ سہین چند متعلق سید الساجدین فرمین دیان میں کوئی بھیند سوالہ نے غریب کر چھوڑے سبحان اللہ کوشش کرو نہ غریب بند ذکرے غریب بند کے سرنا وہ میں صد کے تھے وہاں بلکہ انج کیوں نہ آکھا ہے میری اوسائے نے جن دی زندگی تھوڑی دکھو بھوائیں سید الساجدین فرمین دیان میں کوئی بھیند سوالہ نے غریب کر چھوڑا اس سوال کیڑین چاچہ سہین جڑے سید الساجدین کو غریب کر گئے دل ڈکھے دل آکھے تہائے ضرور کر چھوڑے جوان و ممبر حسین دیقصہ میں کہیں کہیں میں لے ٹردی ٹردی بھیرا دے کول آویا چاچہ سہین تے بھیرا دے گلچ بھین پاک کیا کیا ہے سجاد شامج ہوا نہیں گھل دی وہ بندہ امیر جڑا ہے نہیں کر سکتا آج یہ سجاد ایڈ سا شامج ہوا نہیں گھل دی فرماوے نا گھل دی تہے مگر جتھاں اساں کہہ دی ہے نا اساں غریباں کچھ نہیں لگ دی سونی آئے کے دی مالک تے دے پرسہ قبول فرماوے ذکر دے زینت لوگ بیٹھے ماہ حسین دی تو کس سے دا ماہ حسین دا فرماوے ماہ حرازدار دا نا کرا بلکہ انج کیوں نہ کھا کسرت نال سید الساجدین رت رون دیا چونکہ تاری امان نہ تے میں ترے تک پہنچا چھوڑا سائل نے سوال کی تا مولا پوچھ سکتا جو تاری رت کی تا وہ بھی تُساں میری زبانی سن کے ہے چکی تی قیام مد منظر بچہ ہویا جگر سجاد دا جوانو آسو بند کے وحبیا فرمایا میرے زخم لکھینی بازار شام آئی تو میں رکودی حالت اچھ کھڑا ہم انہانو کسی جڑا شیعہ ہو کے ہے نکیتی جوانو بزرگو سید الساجدین فرمینن میں رکودی حالت اچھ کھڑا ہم یا میرے دامن کو چھکی لگی میں مڑ کے لٹھا چار سال دے سندھی میری بھینے جنہ موت خونے فرمینن میرے سامنے نکی نکی حد بن کیا دی سجاد میرے دیکھ میں اوکھی یا دو کمی چو ہیک کم کر یا دعا منگ میں مر بنیا جو میری موت نی چہندہ ود شمر کو آکھ میکو موت نہ مارے میکو گنڈ دے مارے میری رکسار پھٹ گا بھلاوی غریبند تڑے ساونہ لوین کرک رونا زدار دشانے روندہ ہوئے جن دا کوئی نقصان بھلاوی غریبند تڑے ساونہ بھلاوی غریبند تڑے ساونہ بلکہ اے او مظلوم ہیں مر بنیا ہاتھ بھائی جان بی بی دی غربت نہ پڑا بہت ہی اوکھا مضمون ہے حسین دی رہی دی غربت میں جملہ دے ہمنا چاہنا بھائی جان سمجھو تا زندگی دا روانے نہ سمجھو تا گرلی کوئی نہیں کربلا تلا کے شام تک اس لحقی علیو سول سومیل دا سفر حسین دی دی ادھا پیدل کیتا ہے تھوڑا رمزادے نے بھائی جان آخری دفعہ حسین دی دی کو کیتا ہے اٹھ دو تے سوار جو ہر مسافر گزران اللہ سجادتے ہی کو سوال کریں دا آدھا اے سجادی اٹھ دے تورہ سامانے بھلاوی غریبند تا رسوا من اللہ اے حق بند تا یہ رسوس آدھا کیتا اس انداز دن اللہ حسین دی 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 کو کر چھوڑانے پابند ہو میں صدق تھی کہیں کہیں میں لے تور دی تور دی بھراد کولاوی آکھے آئیں سجاد پکھی کن پہ بندن صبح صویرے پکھی نور محل تو گزرنا چونکہ میں ہم تھی آدھا بنا لپڑا انداز دیا صبح صویرے پکھی نور محل تو گزرنا تے تور دی تور دی بھراد کولاوی آرات بھریڑا ہڑی چم کیا کیا سجاد باگر گسے رے پامے دسا پکھی کن پہ بندن فرما میں نا روزی دی تلاشتے پہ بندن اس علا کیا لے جتنا سید بیٹھ کرو مجلس حسین دے وچ میں نکرانی دا پتران تو اکو دھائی دی دعوت دینا اس علا کیا لے جدہ دیگر ڈھلے آتے ایو وقتو ویا تے پکھی واپس ولنا ودھ بھراد کولاوی آرات بریڈاڑی چمی آکے سجاد رت گھٹا ہونڈ سا پکھی ہونڈ گن پہ بندن فرما میں نا واپس وطن دے ولی وینن وجوان نا وطن دے نام آوی آتے بھیراد گلج بہی جب آوی آ آکے ہین سجاد دے دسا پکھی تا ولی وینن کڑھیں اسائی منجنہ بھر لوگی غریب اندر تا دے سوال اللہ فرما میں نا امام آساب کو جان دا ہر کئی ول منجنہ مگر تائیں کوئی نہیں منجنہ تیری قبرد نشان میں آپ سجاد مٹھا کے طور بیسا جدہیں بابے کو یاد کر کے رو ایک نمار بابے کو خوابج رٹھا بابا بابا کر کے اٹھی جوانو ہر بی بی دے کول گئی تیادیے بی بیاں میرا بابا جو آیا ہاوت کن ٹھول گیا ہے بی بی دے وین کرنے آنے شام دی دھرتی حل گئی ظالم نے ظالم سپاہی بھیجیا سجاد دے زندان دے دروازے تی آیا آکے زنجیر حلائن اس بزرگو ممبر حسین دے قسمیں مدد دا بیمار امام کڑیاں تو موچا کے فرمیدن ظالمان میرا نانا دا آوی ہونتا تاری شام دا قیدی مشہور آو میں کو قیدی کر کے جا سجیا ہووی آدھا ساکھی آدھائیں آدھے سجاد دے کو حقی میں وقت سڑھی آئے اس علاقے لے پتر کو نالا کے اُتھا آ کھڑائی جتا آمان دے لیکنہ وہ جوان دے وہ میرا امام جڑا سامنے آ کھڑے فرمیدن ظالمان کیوں سڑھائی آدھے سجاد سڑھائی اس واسطے آم جڑی وین کر کے رون دیئے ترکے لگ دیئے تو سا میری زبانی سن کے ہے چکیتی بزرگو قیامت دا منظرہی جڑھو لے سوال ہوئینا میرا امام دا منفر گئے آسمان دو آدھے میرا اللہ میں کو موت عطا کرے ہاں جناب باکر دی آواز آن دی بابا ہون سوال کیتا ہے حق پڑھن دائی توسا ہوندے سوال جواب دے ہوا توسا پہ منگ دیو موت موت منگن دی وجہ کیا ہے رت ود بگئی ہے تیرے امام دی فرمینن میرے لال پوری کائنات نگاہ بھما کے لسا ایمیں میں تو وڈا غریب کوئی نظر دے ہی جو ایج میں ایڈا وڈا غریب جو میں کوئی درباران دو بھینی دا نام دسنا پائے گئے فرمینن میری نکی بھینے یہ ظالمہ دے سجاد کیوں رون دیئے امام فرمینن ظالمہ آپ انصافنا اللہ سا جائیں دی دا بابا ترہ دین دا بکھاتے تسا مارا بنجے وہ دھی یہ جائیں رووے آدھے سجاد اندہ چپ کر آمنا ضروری ہے امام فرمینن رون دی اپنے بابے کوئی تا روکا میں آدھے سجاد اگر تے کو چپ کر آمنا دی دا نہیں آن دی تسا کو سونی دا آن دی پاکست جائے ظالمین انہ ساری ڈاڑی زہرہ دا کوئی حیاء نہیں کیتا انہ ظلم کرنن ٹھٹا ساب ہرکی مام دی آواز پہ یا ضروری ہے ظالمین اوڑا دی اپنے بابے کوئی اوک بابے دا سر ملیا ونجے میں سجاد وادک رہنا میری بھین وطن روسی انہاں اکسی جیڈا شیئی ہو وی تے جمل دو تے حین کرو جیڈا ماتمی حسین دہ بیٹھیو جیڈا سجاد دی آواز ہے یا نا ظالمین اوڑا دی اپنے بابے کوئی اوک بابے دا سر ملیا ونجے میں سجاد وادق رہنا میری بھین وطن روسی اس علاق کیا لے ظالم تانہ مار کیا دے سجاد وطن رنی تان سر جھکا کے تھڑا سابر کیا دے ہو سی تا روسی اوہ میں صد کے تھے ماں ایک کوئی دیر لگ دیئے غریب اندہ ذکر جوین کر کر روان دی فرمین ان ہو سی تا روسی بزرگ ذاکر پڑ دے ہونے ہیں سر آیا جناب سجاد دے ہتھا تھے اے اس انداز نہ لکھے ہیں میرے پاس سر آیا جناب سجاد دے ہتھا تھے مدد دیاں بند تھیوں یا اکھاں مظلوم میں کربلا دیاں چاچا سے ہی کھل گیاں تے سجاد دی چٹی ڈہڑی تے نگاہ پہ یہ فرمین ان سجادیں آدھے ہاں بابا فرمین ان پوپی ذینب دکے آدھے بابا کہے رہے فرمین ان میری بے اولاد بہین دکے آدھے بابا کہے رہے کوئی تا چھوٹی اولاد اللہ بیٹھے ہو سی فرمین ان ہے سجاد میری مصومن مرحبا جوانی نصیب ہوئے امام دے گل بابے دے سر بھائی جان ایمیان دے چھک دے جی میں کاری دے گل قرآن چھک دے میرا امام روندہ ہویا زندان دے دروازے تیا کھڑتے حق الماری مصومن بھین نت بابے کو یاد کر کے روندیا میں اج بابا خود ملا رہی جی میں جو اٹھانا سیرانا بڑا کے ستی پہی بس میں ویندہ قریب آگیا جی میں جو اٹھانا سیرانا بڑا کے ستی پہی تڑپ کے اٹھئے جناب سجاد دے سامنے آ کھڑیے میں پہلے آکھرے کہے میرے ہتھان دے اے جناب سجاد دے ہتھان دے بابے دے سر مصومن سامنے آ کھڑیے حق بندہ ہس جو بابے کو یاد کر کے روندیا بابے دے سر چاوے ہانا اللہ ویا رکھ سار چمیہ اپنی ڈکھڑ سیا ممبر حسین دے کھو سمیں جوانو میری سر نے بابے دے سر کو ہاتھ ہی نہیں لایا پہلے کھڑیے ہی وط بہ گئیے بیٹھیے وط سامنے گئیے جناب سجاد دے آوازان دے مصومن میں آکھے بابا ملڑا ہے تو پہلے کھڑو تی آویں وط بہ گئیے بیٹھیے وط سامنے گئیے روکی آ دیے باکر کو سیر پامے ایک زمانہ وسدہ یاد آیا ہے جناب مدینہ دے وچ میرا بابا وسدہ ہائی تے جناب سفر تے ونیا تے واپس ولیا ہے تا کر چھوڑنا ہے تیرے واسٹے وین کر کے آ دیا سجاد جناب واپس ولیا تا حویلی دے وچ پہلا قدم رکھے ہا جناب مہت نگاہ پوے سا جتاں ودہوں دا ہی اٹھائی مٹی تے بہویں دا ہی تے بہیں ودہا کیا دائی مصومن میں کو گلن اللہ میں تھک بھی آدھیا بابا ہن میں کوہاں نالا ہی تھک بھئی مرحبا وین کر کے رومنازہ دار دے شاہنے اوہ جمانو سوٹی پی اے مٹی دے میرے امام نے باب دسہر بھیند سینے تے رکھائے پہلا وین کر کے آ دیئے ہنہانو کسی جڑا شیعہ ہی ہووے تھے ہائے نہ کرے اوہ محصد کے ثیمہ ہائے کر کے رومنازہ دار دے شاہنے جمانو حالت کیڑیے میری سین باب دس سر چوم کیا دے بابا تیڑی ٹرونین دے باد مسلمان ساکو انہ دیوارا نال بلین دی انجنہ دے دھاندہ خطرہ ہی نو جوین کر کیا دے بابا اوہ کیڑا دکڑا سامان تے کیڑا نانا سامان دھی رول گئے اوہ تے سفران دے ہائے کر چھوڑی ہوڑا تے اسمت دا پاک نگینہ اوہ میں کچھ چھوٹی کہے دے ہائے اہہ دین وہ میڈا بھول گئے نام سکینہ جی جوانی مانے را را کیا دیا بابا کیڑا دکڑا سامان کیڑا نانا دزامان ماندھی رول گئے اوہ تے سفران دے تے اسمت دا پاک نگینہ اوہ میں کچھوٹی کہے دے ہائے اہہ دین وہ میڈا بھول گئے نام سکینہ جنہ دی چھوٹی اولاد رکھائے میرے پاسے اوہ میں کچھوٹی یا دین وہ نگینہ دریانی اوہ میں لبدا تے دا سینہ مرحبا سینہ تے ہاتھ مار کے رونا جی جوانی مانے جی بسم اللہ ناو کر ہر دفعہ کا اوہ میں کچھوٹی یا دین وہ نگینہ دریانی اوہ میں اللہ ہاں جنا ہاں جی جنھ ید دی اوہ دو روپاے ہانیمو اوہ لٹ گیاہ شمار کمینہ جنہ بند وینڈ کر کے رون بیٹھے اور دو جوینڈ کر کے آدھے بابا آدھے اکھا بال میڈو نیک میں بڑھڑی ہو گئی آدھے بابا اکھا بال میڈو نیک میڈا سار چٹا ہو گا ہے کار چھوڑا او جوانوں میں بردی ازما دی کا سمیں میری سینڈ وینڈ کریں دی رہی ہے بزر کو تیری چٹی ڈاڑی دی کا سمیں کرو سوال جا پر رضا ویڈا سار دی جا باب نال بھولیں دی رہی ہے آخر بابا بھی دی نال بولیا ہو سی شیعوں میں ڈائی مام دیا بند اکھیاں کھلیا تدھی دچارہ تنگاہ پہیا راجروں نے مظلوم کربلا مولا کلمار کیا دل میڈی دی میں کھڑے ذات تدھے رکھ سارا تداغ کی ہے نا اشیہ پیودہ سار جم کیا دی اہلی اکبر دی اہلی اکبر دی اہلی او جا گیر دے رچے او میں کھو شمار تماچے مرحبا یارو میرو جنہ زہرا دیا دیا جانیل جی جوان ایمان میں تیرے نوکر بھائی جان میمبر دی ازمادی کا سمیں بھائی جان میری سین اکی وین کی تیرہ او جوان او میری سین درو پرواز کر گیا ہے رت روانہ لے امام نے بین کو سولک فانڈی بھائی ہے بہن جلدی پیا کرے نا بھائی جان میمبر دی ازمادی کا سمیں کرو سوال جا پر رضا اللہ دینا تیرے سا ہے جو میرے امام حسین دی دی کفان دنما ملیا اوزی شیو کفان وہ میلا چولا پاکے ٹور گئی ہے میرے امام نے بین کو سولک فانڈی بھائی ہے میرے امام نے کڑیاں لے ہتھاں دے بین دمائید جایا ہے اور شیو جڑا غریبانے کبرستانہ لے پاس سے ٹور رہے رستے ویج بردہ دار اور تندہ ٹولا ملیا ہے اور ہووے شیات ہے نہ کرے منات ہے نہیں تری اپنی عبادات ہے اور شیو ممبردی کا سمیں اور تندھی آواز آندھی پردیسی کیا چایی وطا ہے سیادہ دے میری بھیڑ مار گئی ہے آدھن اللہ دے نا دے ساکو بھیڑ دا مو رکھا اور چوانہ میں نے امام نے کڑیاں لے آدھ جی کے گیتے لے انہوں اور تندھی نگاہ چے رہتے پھئے آجل پردیسی تیری بھیڑ بیمار آئی سیادہ دے میری بھیڑ تا بھی مار کوئی نہ آئی آجل پردیسی ایڈا زابت اندروں سارا تے تاگ کی ہے لہ سیادہ دے نروہ وآہ اوہی کباب دا قاتل مرندہ رہ گئے سنسو جنگی دا کوئی پتہ نہیں میرے حصہ دی مقان مکمل اور تندھی آواز آندھیے پردیسی قضی سارے علاقے جوی ہوندن مگر کفند سفائد ہوندے اے میلہ چولہ کی ہیں امام مائل کر کے رو رو کے پیادن میں کون لگا سجادہ دے نا میں موئی ہوئی بھیڑا اوہ چاہیے ویڈا ہونچے کو روان نہیں آدھا موکہ دردہ گلہ کرے ویڈ کار کی آدھا بیٹھائے میں کون لگا سجادہ دے نا میں موئی ہوئی بھیڑا اوہ چاہیے ویڈا اے گنھڑی نایے اوہ جنازہ ہے میں ہاں دے نا لیلہی ویڈا اوہ جوانوں میں باردی ازمادی کا سمیں انا اور تندھی آواز آندھیے پردے سیندہ اوہ چاہیے ویڈا میں لے رات واد گئیے دے رو رو کے بیٹھے آدھل مصافر میں اوہ مدینے دا میں تے اتنا گریبی ہے رو رو کے آدھا بیٹھائے کفن دی جا اوہ مصومہ کون جی جوانی مانے جی جوانی مانے میں تیرے نوکرہ جی اوہ مدبال کر کے رو مانا لے لوگا جی بسم اللہ جوانی مانے میں تیرے نوکرہ واسطہ ہی زہرادہ دیکھے میرے پاسے اوہ چی اوہ ممباردی کا سمیں رو رو کیا دا بیٹھے مصافر میں اوہ مدینے دا میں تے اتنا گریبی ہے کفن دی جا اوہ مصومہ کون اوہ کپڑے پوائی ویدہ تری جوانی دی کا سمیں بھائی جان آخری بیڑ چاچا سہی اوہ بینے جڑے بین دیو تے میری سیندی مہر لگیا یہ اوہ جوانا میرا امام کبرستان چاہیا ہے بھائی جان کھٹی گھڑائی کبر ملی ہے چاچا سہی میرا امام نے بھیل کو تفل کی دائے کبردانی شان مٹائیا ہے نوڑ سجاد کئی میلے اٹھ دائے کئی میلے جان پونگائے موسیقی 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 موسیقی